بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام کافی دن ہو چکے ہیں کافی دن سے ویڈیو نہیں بن پا رہی ہے دراصل بہت زیادہ مشغولی ہے عید الفطر کی عید الازحا کے تعلق سے تین دن تو عید کے رہے ہیں اس میں کافی مشغولی رہی پھر ہماری ایک یہاں پر جمعیت علماء ہن کے تحت کمیٹی کام کر رہی ہے جو تمام علمائی کرام ہمارے یہاں کے ہمارے غزبے کے تمام علمائی کرام نے میٹنگ کی ہے اور بیٹھک کی ہے اور اس کے اندر نکاح کو آسان بنانے کی ایک مہم ہم نے چلا رکھی ہے اور عید کے بعد جو ہے بہت زیادہ شادیاں ہو رہی ہے تو ہر شادی کے اندر جا جا کر کہ ہم کو سمجھانا پڑ رہا ہے اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جہاں تک اسے کے نکاح کو بلکل آسان بنایا جائے کم سے کم نکاح کے اندر خرچ کیا جائے لڑکی والوں کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ہو اس میں بہت سارے ہم نے شرائط رکھے ہیں تیرہ چودہ شرائط ہیں کہ جن کا کرنا ہم سب کے لازمی اور ضروری ہوگا اس کے اندر ڈی جے ہے بینڈ باجہ ہے پر شادی بیعہ کے اندر یہ آتش بازی وغیرہ ہوتی ہے اسی طریقے سے منھے کا کھانا ہے جو غیر اسلامی ہے اس کا کوئی شریف سے تعلق نہیں ہے اور منگنی کی رسم ہے ہلدی کی رسم ہے مہندی کی رسم ہے مایو کی رسم ہے اور سلامی کی رسم یعنی بہت ساری ہندوانہ رسمیں جو ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہو چکی ہماری شادی بیعہ کے اندر ان کو تمام کی تمام کو ختم کرنے کی ہم نے ایک مہم چلا رکھی ہے جہز کے اوپر پابندی لگائی جائے برات کم سے کم لے کر جائے جائے وہ زیادہ پانچ سو پانچ سو ہزار آزار آدمی جا رہے ہیں تو ہم نے تعداد لگائی ہے سو سے کم سے کم سو سے کم آدمی ہونے چاہیے جہاں تک ہو سکے تو ایک مہم چلا رکھی اور بہت زیادہ شادیاں ہو رہی ہیں اور ہمیں وہاں پر جا جا کر کے سمجھانا پڑ رہا ہے اور میٹنگ لی جا رہی ہے ہر حلقے کے اندر جہاں شادی ہوتی ہے میٹنگ لی جاتی ہے وہاں پر ایک کے دس آدموں کی کمیٹی بناتے ہیں وہ جا کر کے جہاں شادی ہوتی ان سے بات کرتے ہیں ان کے سامنے یہ باتیں رکھتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے اور الحمدللہ اس سے بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے بہت ساری شادیاں بھی ہوئی ہیں آردس شادیاں ساری شادیاں بلکل آسانی کے ساتھ ہوئی ہیں مسجد کے اندر نکاح ہوا ہے اور اسی طریقے سے کھانا بیٹھ کر کے ہوا ہے کھڑا کھانا بلکل ختم کیا ہم نے جانوروں کا کھانا ہوتا ہے کھڑا کھانا جو ہوتا ہے اور اورتوں اور مردوں کا جو اختلات ہوتا ہے ایک ساتھ کھانا ہوتا ہے اس کو ہم پابندی لگا رہے ہیں کہ مرد کا اور عورتوں کا الگ الگ کھانے کا انتظام ہونا چاہیے الحمدللہ بہت سی شادیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جن کے اندر مرد کا الگ ہے اور مرد کو کھلانے والے بھی لڑکیں بیٹھ رہے ہیں اور جو لڑکیوں کا الگ ہے تو لڑکیوں کو کھلانے والی لڑکیاں بیٹھ رہے ہیں اس طریقے کی شادیاں رحمت اللہ ہمارے یہاں پر ہو رہی ہے تمام علماء کرام کی کوشش سے محنس ہے تو اس کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں اس کی براہ سے وقت نہیں مل پا رہا ہے آج میں نے کچھ وقت نکالا ہے آپ حضرات کی بہت کمنٹس آئی ہوئی ہے تو میں سمجھا کہ کچھ کمنٹس جو میں نے محفوظ کر لی ہے آپ کے ان کے جواب دے دیے جائیں اس سے ویڈیو کے اندر چونہ سے اب شروع کرتے ہیں ایک سائبہ ہے نشات فاطمہ یہ کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب انزلت گر لنیم کے میننگ بتائیں جزاکاللہ خیر دیکھیں انزلت قرآن کریم کا ایک لفظ ہے انزلت کے معنی آتے ہیں اتارا گیا یا اتاری گئی جیسے کتاب اتاری گئی یا قرآن اتارا گیا تو انزلت کے معنی اتارا گیا تو یہ کوئی مطلب نام رکھنے کے اعتبار سے لفظ زیادہ مناسب نہیں ہے زیادہ موضوع نہیں ہے بہتر یہ ہے اس کے برائے کوئی اچھا نام رکھیں اور مجیب الرحمہ ان کا سوال ہے علی شما کا کیا میننگ ہے حضرت علی شما نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بی سی آر کے باوجود ہم کو نہیں مل پایا یہ محمد معلوم ہوتا ہے اور ایک صاحب ہے روہنگیا لائف چینجنگ اوفیشل ان کا سوال ہے السلام علیکم ای نینڈیور ایڈوائز اڈا باؤٹ اون تنگ ون تنگ وات از دا نیم آف تا ریچنا آفٹر دیکھیں جو آپ نے پوچھا ہے ریچنا پہلے تو یہ نام ہی ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ عجیب و غریب نام ہے یہ کوئی سی بھی لغات کے اندر ہم کو یہ نام نہیں مل پایا ہے یہ محمل نام ہے بیمانہ نام ہے یہ رکھنے ہی نہیں چاہیے بلکل مناسب نام نہیں ہے اور ایک صاحب محمد حنزران کا سوال السلام علیکم افتی صاحب آیت، انشاء، کاشفہ، اقلیمہ، زویہ نام کے معنی کیا ہیں بتا دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ پہلے نام پوچھا آیت آیت کے معنی آتے ہیں نشانی، علامت قرآن کی آیت کو بھی کہتے ہیں یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاء انشاء یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ انشاء یہ ادھورے معنی اس کا آتے ہیں انشاء کے معنی آتے ہیں چاہا جیسے انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاء کے معنی اگر چاہا کس نے چاہا کیا چاہا تو یہ ادھورے معنی ہے ناقص معنی ہے یہ نام مناسب نہیں ہے اور اس طریقے سے ایک معنی انشاء کے معنی پیدا کرنا بھی آتا ہے انشاء انشاء نہیں اس کے معنی وجود میں لانا پیدا کرنا تو یہ نام معنی کے تبارے زیادہ مناسب نہیں ہے کاشفہ کاشفہ نام صحیح ہے کاشفہ کے معنی آتے ہیں کشف والی کھولنے والی ظاہر کرنے والی کاشفہ نام سے یہ رکھ سکتے ہیں اقلیمہ اقلیمہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام یہ ملتا ہے کتابوں کے اندر بہت سے کچھ کتابوں کے اندر تو یہ اقلیمہ نام اس کے اعتباس سے رکھایا سکتا ہے اس کے معنی ہم کو نہیں مل پائے ہیں زویا زویا نام جو رکھتے ہیں زویا کے ساتھ یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے کافی تلاش کے باوجود تو یہ نام بھی زیادہ مناسب نہیں ہے ایک صحابہ لیزینڈ مرزا ان کا سوال ہے کیا امین اور الیف نام رکھ سکتے ہیں امین نام بہت اچھا ہے امین کے معنی آتے ہیں امانتدار امن والا اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو ہے لقب بھی ہیں یہ نام بہت اچھا رکھ سکتے ہیں اور الیف الیف کے معنی ایک تو انسیت کے آتے ہیں اور اس طریقے سے معنوس ہونے کے بھی آتے ہیں تو یہ نام بھی رکھ رہا سکتا ہے کوئی زیادہ خراب مانا اس کے نہیں بنتے باقی بہتر یہ ہے کہ دوسرا نام رکھ لیں تو زیادہ اچھا چونکہ الیف جو ہے عام طور پر یہ جو الیف باتا ہوتا ہے جو اردو کا اس کے اندر جو پہل عرض ہوتا ہے الیف اس کو کہتے ہیں تو یہ زیادہ مناسب نہیں ہے یہ نام رکھنے کے اتواسے مطلب ایک صاحب ہیں شاہد علی ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب شیخ خبیب ثمامہ علی یہ پورا نام رکھنا صحیح ہے کیا اور یہ پورے نام کے میننگ بتائیں پلی جزاک اللہ خیل علیکم السلام ورحمت اللہ کہ اتنا لمبہ نام نہیں رکھنا چاہیے آپ کو پریشانی آتی ہے شیخ خبیب ثمامہ علی چار نام آپ رکھ رہے ہیں ایک نام کے اندر چار نام رکھ رہے ہیں تو اتنے لمبہ نام رکھنے میں عام طور پر ڈوکومنٹس کے اندر بھی پریشانی ہوتی ہے اس thirteenium یا تو آپ خبیب رکھیں شیخ نام لگانا کچھ ضرور نہیں ہے شیخ اگر شیخ ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو نام کے اندر لگانا یہ مناسب نہیں ہے خبیب رکھنے خبیب علی یا ثمامہ علی ان میں سے ایک نام رکھ یہ آپ خبیب یہ بھی ایک صحابی کا نام گزرا ہے اور ثمامہ یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے خبیب کے ساتھ علی لگا ہے ثمامہ کے ساتھ علی لگا ہے یہ ایک نام رکھے دونوں ملا کر کے چار نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے اور اسی طریقے سے افروز آزم ان کا سوال ہے السلام علیکم ایک نام ہے آفق اگر اس کا صحیح بیننگ بتائیں تو بڑی مہربانی ہوگی علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھیں آفق جو لفظ ہے یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے ایک تو افق ہوتا ہے افق یہ جو ہے آسمان کو کہتے ہیں تو آفق نام تو ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ مظاہر محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم میری بیٹی کا نام مسرہ آفیہ ہے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں مسرہ ایک تو اس کے معنی آتے ہیں چلنے کی جگہ چلنے کا مقام سرائیسری سے اگر مانتے ہیں چلنا سرائیسی رسیرن تو مسرہ جو ہے اس میں ذرفہ ہے اس کے معنی آئیں گے چلنے کا مقام چلنے کی جگہ تو رکھ تو سکتے ہیں کوئی معنی اتنے غلط بھی نہیں ہے آفیہ آفیہ یہ بہت اچھا نام ہم اس کے معنی آفیہ توالی صحت تندرست والی مسرہ آفیہ رکھنا چاہتے ہیں کوئی مسرہ نہیں ہے نوریش آلم انسارین مفتی صاحب السلام علیکم میرا نام نوریش آلم ہے اس کے کیا میننگ ہوں گے لوگ بولتے ہیں یہ اسلامی کا نام نہیں ہے اور انٹرنیٹ پر بھی اس کا معنی نہیں ملتا نوریش آلم ہم نے بھی کافی تلاش کیا تلاش بسیار کے باوجود نوریش نام ہم کو نہیں مل پایا ہے زبان کا لفظہ یہ معلوم نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ آپ اگر آسانی سے چینج ہوتا ہے تو چینج کر لیں ورنہ رہنے دی کوئی مسرہ نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے سب جان میواتی اکسان کا مطلب کیا ہے اکسان یہ لفظ جو آپ نے لکھا ہے اس تلفز کے ساتھ یہ تلفز ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے یہ بھی بظاہر معمل معلوم ہوتا ہے ایک صاحب ہے خدیجہ اشتیاغ ان کا سوال ہے البش نام کا مطلب بتا دیں البش یہ نام ہم کو نہیں مل پا ہے ابھی معمل معلوم ہوتا ہے سالی میں اس کے ان کا سوال ہے لیان ہانش کا مطلب بتائیں پلیز لیان کے معنی آتے ہیں نرمی خوشحالی اور اسی طریقے سے آسودگی تو یہ لیان نام تو اچھا ہے معنی کے اعتباس اس میں کوئی مسئلہ نہیں رکھ سکتے ہیں ہانش نام ہم کو نہیں مل پا ہے لبنا فردوش ان کا سوال ہے سلام علیکم افتی صاحب لڑکی کا نام لائرہ رکھنا کیسا ہے بتائیے پلیز اور ایل لیٹر سے اسٹارٹ ہونے والے لڑکیوں کے خوبصورت نام بتائیے بڑی مہربانی ہوگی علیکم السلام اور رحمت اللہ لائرہ نام لائرہ نام ہم نے کافی تلاش کیا یہ تو ہم کو نہیں مل پایا ہے باقی ایل لیٹر سے شروع ہونے والے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک مستقل بیڈیو میں بناؤں گا تو اس میں آپ ایل لیٹر سے نام دیکھ لیجئے گا عرش علی ان کا سوال ہے گل فیزہ نام کیسا ہے گل کے معنی تو آتے ہیں فول کے اور فیزہ یہ فضہ لفظ ہوتا ہے اصل فضہ کے معنی آتے ہیں آسمان و زمین کا جو خلا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فضہ تو گل فضہ ہوتا ہے فضہ کا فول گل فضہ رہ سکتے ہیں فیزہ جو ہے یہ کوئی لفظ نہیں بنتا ہے گل فیزہ فیزہ بھی عام طور پر بہت سے لوگ فضہ کوئی فیزہ پڑھ کر کے یہ پولتے ہیں تو گل فیزہ کے معنی آئیں گے فضہ یعنی ہوا اور اس طریقے سے آسمان و زمین کے خلا کا پھول نام رکھنا چاہے تو رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے زیادہ مناسب نام نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے سارا کا میننگ بتائیے پیلیز اور یہ نام رکھنا کی ازا ہے سارا کے معنی آتے ہیں خوشبودار یہ اور یہ صحابیہ کا نام بھی گزہ ہے بہت سے صحابیہ کا نام ہے یہ نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے محمد سمساد ملک ان کا سوال ہے ارحان کا مطلب کیا ہوتا ہے ازران کا مطلب کیا ہوتا ہے بلیز بتائیں ارحان یہ تو رہن کی جمع ہے اس کے معنی آتے ہیں رہن رکھی ہوئی چیز گلوی رکھی ہوئی چیز کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں بنتے ازران یا ازرن یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے ایک صاحب ہے مصاب امیر ان کا سوال ہے ہمیں اروہ نام بہت ہی پسند ہے آپ اگر اس کے کمبینیشن میں کوئی اور نام بتا دے سکتے ہیں تو بہت مہربانی ہوگی اروہ کے ساتھ دوسرا نام جو اچھے لگے کائنڈلی ان پر ویڈیو بھی بنا دیں یہ سیجیش کر دیں جزاک اللہ دیکھیں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں مجھے وقت نہیں مل پا رہا ہے میں مستقل ایک ویڈیو بنانے والا ہوں ایک لڑکوں کے لڑکیوں کے نام سے اس کے اندر جو ڈبل نام ہوتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ میں ویڈیو بنا ہوں گا جو ڈبل نام جیسے اروہ کے ساتھ نام میں کون کون سے نام رکھ سکتے ہیں جو ڈبل ڈبل نام ہوتے ہیں لڑکوں کے انشاءاللہ مستقل ویڈیو میں اس کے اوپر بہت زلدی آنے والی ہیں فیلالا ہم اس کو وقت نہیں مل پا رہا ہے باقی اروہ کے ساتھ آپ فاطمہ لگا لیں اروہ فاطمہ اروہ نور یا اس طریقے سے اروہ زہرہ یا اس طریقے سے اروہ خاتون کچھ بھی لگا سکتے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں یا دوسرا نام بھی لگا سکتے ہیں وہ انشاءاللہ مستقل ویڈیو برات ہوگا بشیرہ نام صحابیہ کا نام ہے اور اس کے کیا میننگ ہے بشیرہ کے معنی آتے ہیں خوش خبری سنانے والی تو یہ بشیرہ نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں صحابیہ کا نام بھی ہم کو نہیں مل پایا باقی معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اور ایک صاحب ہے مشفہ نام کے میننگ تو بتا دیں کیا اس کے میننگ شفاعت کرنے والی کے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ مشفہ کے معنی شفاعت کرنے کے نہیں آتے ہیں مشفہ کے معنی آتے ہیں شفاعت کی ہوئی یعنی جس کی شفاعت کی جائے مشفعہ اس کے معنی آئیں گے شفاعت کرنے والی جیسے جنازی کی نماز جب پڑھتے ہیں شافعہ تنگ و مشفعہ شفعہ 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 شفاعت کرنے والی مشفعہ جس کی شفاعت کی جائے تو مشفعہ کے معنی شفاعت کی جائے اس کے معنی آتے ہیں رکھ سکتے ہیں نام ایک صاحبہ نازو ان کا سوال مفتی صاحب سادان کے معنی کیا ہے یہ کہ سادان کے بہت سے معنی آتے ہیں ایک تو یہ خاص قسم کا درخت ہوتا ہے جو جھاردار ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں سادان کے خوشبختی کے نیک بختی خوشبختی اس کے معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ مریم جعبید ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب امیلیا نام کا میننگ بتا دے کیا یہ عربک نام ہے والیکم السلام امیلیا یہ عربک نام کو نہیں مل پایا ہے یہ تو محملی معامل معلوم ہوتا ہے یہ مناسب نہیں ہے سانا انکس وآلہ السلام علیکم رومی نام کا مطلب بتائیے پلیز والیکم السلام رومی دیکھیں رومی کہتے ہیں روم کرہنے والا یعنی جو روم کرہنے والا ہوتا ہے روم کی نسبت سے اس کو رومی کہتے ہیں رومی جو روم کرہنے والا ہو یہ اس کے معنی آتے ہیں رکھ تو سکتے ہیں لیکن یہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے جو روم میں رہتے ہیں روم کے رہنے والے ان کے لئے زیادہ مناسب ہیں سلطان ان کا سوال ہے لینہ کا مطلب بتائیے لینہ ایک تو یہ صحابیہ کا نام گزرہ ہے اور لینہ کے معنی آتے ہیں عجوہ کے علاوہ ہر قسم کی خجور اور ایک معنی اس کے نرم کے بھی آتے ہیں تو لینہ بہت اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں اس کے معاذ آپ ابتحال نام کی میننگ مہربانی کر کے بتائیے ابتحال ابتحال کے معنی آتے ہیں گریہ وزاری کے ساتھ دعا مانگنا التجا کے ساتھ دعا مانگنا عاجزی کے ساتھ دعا مانگنا اور یہ نام معنی کے طب سے اچھا ہے یا رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب ہیں سیم شیخ ان کا سوال ہے مفتی صاحب آپ طبیعت کیسی ہے آپ کی اور یہ دونوں نام کا مطلب اور صحیح ہے یا نہیں بتا دیجئے عدن اور نائمہ والاکم السلام ورحمت اللہ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میری طبیعت بہت اچھی ہے آپ کی دعاوں سے عدن نام عام طور پر بور سکتے ہیں تو عدن یا عدنوک عدنن کے معنی آتے ہیں رہنا ٹھیرنا کسی جگہ قیام کرنا ٹھیرنا عدن کے معنی آتے ہیں جنات عدن رہنے کے بغاعت ٹھیرنے کے بغاعت یہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے تو عدن نام صحیح ہے سکتے ہیں نائمہ نائمہ کے معنی آتے ہیں خوش و خرم ترو تازہ نعمت والی تو یہ نائمہ نام بھی بہت اچھا ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں سونو خانقہ السلام علیکم پریز عمیر نام کا میننگ بولے والیکم السلام عمیر کے معنی آتے ہیں پیاری عمر والا صحابی کا نام گزرائے بہت اچھا نام ہے نیدہ خانقہ سوال ہے نیدہ اور نادیہ نیم کے بارے میں بتا دے پریز کیا یہ نام رکھنا صحیح ہے یا نہیں نیدہ نیدہ کے معنی آتے ہیں پکار آواز نیدہ جیسے بولتے ہیں نیدہ لگانا آنی آواز لگانا اور نادیہ کے معنی آتے ہیں پکارنے والی بلانے والی یہ دونوں نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب ہے کنگ خان سید جنگ کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب زرین نام کے معنی کیا ہے اور یہ نام رکھ سکتے ہیں کیا علیکم السلام زرین زرین کے معنی آتے ہیں سونے جیسا سونے کا جو گولڈ ہوتا ہے سونا اس کو زر کے معنی سونا آتا ہے زرین کے معنی سونے کا گولڈ کا تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور صوفیان صاحب کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب کیا ریشال جنت کی فیمیل داروگا کا نام ہے پلیز رہنمائی فرما دے علیکم السلام مفتی صاحب ریشال نام جنت کی فیمیل داروگا یہ نام ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے کسی کتاب کے اندر بھی کافی ہم نے تلاش کیا اس لئے یہ نام ہم کو جنت کی داروگا کا نام ہو اور فیمیل داروگا کا نام یہ تو کہیں سے کہیں تک نہیں مل پایا ہے سنم صلیم ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب ولیجہ نام رکھ سکتے ہیں بچی کا پلیز بتا دے علیکم السلام ولیجہ نام رکھ سکتے ہیں ولیجہ کے معنی آتے ہیں گہرہ دوست رازدار جو ہم نشی ہوتا ہے جو بہت زیادہ گہرہ تعلق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہیں ام معاذ احمد ان کا سوال ہے کیا سمیحہ نام لڑکی کا رکھنا درست ہے کیا مطلب ہے سمیحہ سمیحہ کے ایک معنی تو اس کی اجائزت کے آتے ہیں اور ایک معنی اس کے آتے ہیں فراق دل ہونا تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ صاحب اسلام علیکم اشرا اور کشفیہ نام کے معنی بتائی ہے والیکم السلام اللہ ایک اشرا 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 اشرت ان کے معنی ایک تو اشرت جو ہوتا ہے اشرت کے معنی زندگی کے آتے ہیں فشعیشی کے تو اشرا اس کے معنی کے اعتبار سے ہا آخر ماہ کا لیکن اس کے اس کے اعتبار سے رہ سکتے ہیں کشفیہ اسے کشف ہوتا ہے کشف کے معنی آتے ہیں کھلنے کے تو کشفیہ یہ اسی طرح کے معنی آتا ہے جسے کھلنے والی تو یہ نام مناسب نہیں ہے کشفیہ ایک صاحبہ ہیں ازرا قیانین کا سوال ہے انتہاد یا انتہل نام کا میننگ بتا دے یہ نام ہن کو نہیں مل پائے مومل ہے حورب نام کی میننگ بتا دیں پریز حورب حورب بڑے حق کے ساتھ آتا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں وہ پہاڑ جہاں پر دیئے اس کو حورب کہتے ہیں پہاڑ کا نام ہے اور ایک صاحبہ ہیں فاقیہ ایمانین کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب جزاک اللہ خیر کل کے جواب کے لئے مجھے آپ ان ناموں کا مطلب بتا دے ارمین سمارہ سفیرہ اریانہ امائرہ علیکم السلام ورحمت اللہ دیکھئے ان میں پہلا نام آپ نے پوچھا ہے ارمین ارمین یہ نام ہم نے کافی تلاش کیا یہ محمد معلوم ہوتا ہے سمارہ سمارہ کے معنی آتے ہیں گفتگو رات کی گفتگو یہ سمر سے آتا ہے سمارہ کے معنی آتا ہے سفیرہ کے معنی آتے ہیں ایلچی قصد کرنے والی یہ نام یہ نام رکھ جا سکتا ہے اسی طریقے سے اریانہ یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے امائرہ یہ نام بھی مناسب نہیں ہے ان میں صرف ایک نام صحیح ہے سفیرہ یہ رکھ سکتے ہیں سمارہ نام رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سر جا سکتا ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے سمرہ نام کا مطلب کیا ہے سمرہ اس کے معنی آتے ہیں گندومی رنگ اور سمرہ صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب ہے اسلام مفتی صاحب وحاج کیا اس کا میننگ روشن ہے جیسا کہ اسلام میں اجازت نہیں ہے ایسے ناموں کی جن کے میننگ سن لائٹ فائر لائٹ اور سمر لائٹ ہو سو کیا وحاج نام بھی ان میں شامل ہے پلی وضاحت کر دے دھنکیو علیکم السلام منامت اللہ دی کہ وحاج اس کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ روشن تو ایسا کہی نہیں ہے کہ شریعت کے اندر اس کے اس نام کو منع کیا کہا ہو وحاج نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی ہاں وحاج کے ساتھ آپ دین لگا دے جیسا ہے وحاج الدین تو دین کا روشن دین کو روشن کرنے والا تو اس طرح سے بہت اچھا نام ہو جاتا ہے باقی سب وحاج بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں ساہا بہم مبین قریشن کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب اکراش نیم کے میننگ بتا دیں اور شمین اور فالحہ کے معنی بتا دیں علیکم السلام رحمت اللہ دیکھیں اکراش اکراش ایک تو یہ صحابی کا نام گزرا ہے اور اسی طریقے سے اکراش ایک خاص جو بہت زیادہ بہت اچھا ہے علاج کی لئے کاماتی ہے کچھ زخم بغیر ہو جاتا ہے تو اکراش نام یہ بہت اچھا ہے صحابی کا نام ہے دوسری بات ہے اس میں مانا جاننے کے اسے ہوتا نہیں ہونی ساہیے اور شمین آپ نے لکھا ہے شمین نہیں ہوتا ہے اصل سمین ہوتا ہے سا کے ساتھ میں میں بڑے شین سے لکھ دیا سا کے ساتھ جو سمین ہوتا ہے اس کے معنیاتے ہیں قیمتی یہ بہت اچھا نام ہے فالیحہ کے معنیاتے کامیاب یہ رکھ بلکل لگ سکتے ہیں اور ایک صاحب ہے سلام مولوی صاحب روباش اور ازمور نیم کا کیا مینی ہے ازنور یہ دونوں نام ہم کو نہیں مل پائیں دونوں محمد معلوم ہوتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے غانیہ کا مطلب کیا ہے غانیہ غانیہ کے معنیاتے ہیں پیکر حسن و جمال یعنی جو زیب و زینت سے بلکل آراستہ نہ ہو زیب و زینت کی جس کو بلکل ضرورت نہ ہو جو فیتری طور پر جس کو حسن ملا ہو اس کو غانیہ کہتے ہیں بہت اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب اللیین کے ایسا نام ہے این لڑکی کا نام رکھ سکتے ہیں اللیین نام رکھ تو سکتے ہیں اللیین کے معنیاتے ہیں وہ جگہ جہاں پر جو نیک لوگ ہوتے ان کی روح ماں پر رکھی جاتی ہے تو یہ اللیین نیک آسمان پر ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر نیک لوگوں کی روح ہوتی ہے رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھا جا سکتا ہے اور ایک صاحب ہے سلام علیکم صاحب مجھے نبیرہ نام کا صحیح معنی بتائی یہ نام کیسا ہے وآلیکم السلام نبیرہ نبیرہ کے معنیاتے ہیں پوتی یعنی جو بیٹے کی یا بیٹی کی لڑکی ہوتی ہے اس کو نبیرہ کہتے ہیں نواسی اور پوتی کو تو یہ نبیرہ نام رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے بابر خان مفتی صاحب حماد نام کے بارے میں جانکاری دیجئے پہلے ویڈیو میں کمنٹس کیے ایک ویڈیو بنائیں دیکھیں حماد حماد کے معنیاتیں بہت زیادہ تعریف کرنے والا حماد بہت اچھا نام ہے یہ بلکل رکھ سکتے ہیں اور صاحبی کا بھی نام گزرا ہے یہ نام بہت اچھا ہی رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب السلام علیکم مفتی صاحب صاحبیہ صاحبہ اور سلامہ نیم کے منگ بتا دے وآلیکم السلام صاحبہ صاحبہ دراصل ایک تو اس کے بولتے ہیں وہ جانور جس کو بوتو کے نام پر چھوڑ دیا گیا اس کو صاحبہ کہتے ہیں سین کے ساتھ اگر آتا ہو اور سلامہ سلامہ کے ماناتے ہیں سلامتی والی یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے صاحبیہ کے نام ہیں اور لڑکی کا ایزل ہو سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہے ایزل نام مناسب نہیں ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے اور پلیز سر پلیز علیہ کا مطلب بولو پلیز علیہ یہ نام کوئی نہیں ہے یہ بھی محمر معلوم ہوتا ہے یاسمین بانو ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب دافیہ نام اور امیمہ نام کیسا ہے پلیز بتائیں علیکم السلام دافیہ دافیہ آپ نے دافیہ ہوتا ہے اس کمانت دفع کرنے والی اور امیمہ یہ صاحبیہ کا نام گزرا ہے امیمہ یہ بہت اچھا نام ہے یہ بلکل لگ سکتے ہیں صاحبیہ کا نام گزرا ہے یہ وہ کچھ کمنٹس تھی میں نے جو محفوظ کی یہ کمنٹس تو اور بھی بہت ہیں لیکن چونکہ وقت نہیں مل پا رہا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو باقی کمنٹس دے چکی ہے آپ حضرات اسی ویڈیو کے کمنٹس کے اندر آپ اپنے سوال ڈال دیں اس ویڈیو کے کمنٹس کے اندر دوبارہ سوال کر لیں انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہوگی آپ کے اس میں سے کمنٹس محفوظ کر کے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کا جواب دے دیے جائیں گے فقط واللہ ہو عالم موسیقی موسیقی